اسلام علیکم کیا اللہ جناب آپ سب کا امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے آج ہم اس فراغ کا ڈیمو دینے جا رہے ہیں میری ایک سبسکرائبر نے مجھے ریکویسٹ کی تھی انہیں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ چاہیے تو چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو کپڑا چاہیے وہ آپ کو بڑے عرض کا چاہیے چاہے ڈیٹ گلز عرض کا لے لیں یا پونے دو عرض کا لے لیں تین میٹر آپ کو کپڑا چاہیے عرض اس کا زیادہ ہی ہونا چاہیے کم از کم ڈیٹ گلز ضرور ہو اس کے بعد ہم لوگ اپنی لمبائی دیکھ لیں گے آپ کی جتنی بھی لمبائی ہوگی میں ادھر فورٹی سیون لے رہی ہوں فورٹی سیون میں سے ہم لوگ اپنی اوپر سے ٹاپ گیارہ انچ رکھ رہے ہیں تو ہم گیارہ انچ مائنس کریں گے باقی چھتیس انچ بچے گا پھر چھتیس انچ میں ہم لوگ دو انچ کا مارجن ایڈ کر لیں گے اور ہمارا یہ اٹھتیس آگیا ٹھیک ہے آپ اپنی لمبائی کے حساب سے سارا مارجن نکال لوگے اسی طرح آپ گیارہ انچ مائنس کروگے پھر دو انچ ایڈ کروگے عرض ہم نے سارا لے لیا ہے اور اٹھتیس انچ کے ہم دو پیس کٹ کر لیں گے فرنٹ اور بیک دو نو ٹھیک ہے یہ آپ کا تقریباً دو میٹر اور کچھ انچیز آپ کا کپڑا یہاں پر استعمال ہو جائے گا تو یہ ہم اٹھتیس انچ کے دو پیس نکال رہے ہیں یہ فرنٹ آپ چھوٹے عرض کے کپڑے میں نہ بنائے تو بہتر ہے اس طرح آپ کا زیادہ کپڑا لگتا ہے تو یہ ہم نے دو پیس کٹ کر لیا ہے یہ میں آپ کو جب بتا رہی ہوں وہ ڈیٹھ گز عرض کا کپڑا ہے تو نیچے بارڈر پہ انہوں نے بلیک کلر کا کپڑا لگایا ہوا ہے آپ بھی اس کے لئے الگ سے یہ آدھا گز کپڑا لے لوگے اگر آپ لیس لگانا چاہو تو آپ لیس لے سکتے ہو ورنہ یہ والا کپڑا آپ آدھا گز لے لوگے نیچے بارڈر دو انچ کا لگانے کے لئے اس کے بعد ہم لوگ اپنی ٹاپ اتاریں گے فرنٹ اور بیک ہم نے سائٹ پر رکھ دی ہے یہ ہمارا الگ سے کپڑا ہے اس میں سے ٹاپ ہم لوگ گیارہ انچ کی لیں گے گیارہ انچ ٹاپ کی لمبائی ہوگی اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں اگر آپ یہ چھوٹا فراغ بنانا چاہتے ہو تو آپ انچز کے حساب سے اس کو کم کر لوگے یہ تقریباً سو پندرہ سولہ ستارہ کے بعد کی ایج کی لڑکیوں کی ٹاپ جو ہے وہ گیارہ انچ ہی آئے گی تو ہم لوگ ڈیڑھ انچ کا مارجن رکھتے ہوئے ساڑھے بارہ پر کٹ کریں گے اس کو تو ساڑھے بارہ کے ہم لوگوں نے دو پیس لینے ہیں اس کی لینی ہے جتنا ہمارا تیرہ ہوگا اگر آپ چھوٹی بچی کا بنانا آرہے ہو تو آپ اس کے تیرے کے حساب سے لوگے ورنہ یہ وہی چیز ہے پندرہ سے اوپر کی ساری بچیوں کا تقریباً چودہ انچ تیرہ آئے گا اگر آپ زیادہ ہیلڈی ہو تو پھر آپ پندرہ سولہ لے سکتے ہو لیکن چڑھائی آپ اتنی اتاروگے جتنا آپ کا تیرہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اپنے تیرے کے حساب سے اس کی چڑھائی لیں گے اور یہ ہم لوگ یہ بھی دو پیس کٹ کر لیں گے فرنٹ اور بیک کا ہم نے فرنٹ بیک دونوں کی ایک جتنی لمبائی چڑھائی لینی ہے یہ بڑے عرس کا کپڑا لوگے تو آپ کی سیم اسی طرح سے کٹنگ ہوگی جس طرح میں کر رہی ہوں یہ ہم فرنٹ بیک الگ سے نکال لیں گے اور جو اوپر سے کپڑا بچے گا اسی میں سے ہمارے بازو نکلیں گے تو بازو کے لئے ہمیں ہم نے جتنی اپنی ٹوپ کی لمبائی رکھی ہے اس کا ڈبل لینا ہے کیونکہ ٹوپ کی جو لمبائی تھی وہ ایک سائٹ کی ہے ہمیں بازو فرنٹ بیک دونوں کے لینے ہے تو ٹوپ کی جو لمبائی ہے وہ ہم نے ساڑھے بارہ کٹ کی ہے تو ساڑھے بارہ کو ہم لوگ ڈبل کریں گے تو وہ پچیس انچ بن جائے گا تو ہم لوگ اپنے کپڑے کی جو چڑھائی ہے اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کی چڑھائی لینی ہے تو یہ پچیس انچ کٹ کریں گے اس طرح فولڈ کرنے کے بعد یہ ساڑھے بارہ انچ بن جائے گا یہ ہمارا بازو ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگ اپنا سارا کپڑا کٹ کر لیں گے اب ہم لوگ اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے چار تیہ میں پہلے ایک تیہ لگا لیں پھر دو تیہ اور یہ ہمارے دو بازو ہیں تو میں اس کو بھی کٹ کر کے الگ الگ کر لیتی ہوں تو یہ ہمارے دو بازو ہو گئے ہیں اب میں آپ کو اس کا بالکل آسان طریقہ بتاتی ہوں کٹنگ کرنے کا اچھا یہ بازو ہمارے تقریباً 18 انچ لمبائی میں ہوں گے تو اس طرح یہ ہم نے جو ٹاپ اتاری تھی فرنٹ اور بیک وہ اس طرح آپ سینٹر سے فولڈ کر کے اس طرح رکھ لوگے اور یہ ساتھ ہی اپنے بازو اٹیچ کر لوگے تو میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر لکھ دیتی ہوں یہ جو کم چڑھائی والے پیسیز ہیں یہ ہماری ٹاپ ہے اور دوسرے ہمارے بازو ہیں اس طرح آپ اس کو رکھنے کے بعد سلائی کا مارجن آپ رکھ لوگے رکھنے کے بعد آپ کی چسٹ جتنی بھی ہوگی میں ادھر 18 انچ لے رہی ہوں 18 انچ میں میں دو انچ سلائی کا مارجن اٹ کروں گی ایک ایک انچ دونوں سائیڈوں سے اور 20 انچ پر نشان لگاؤں گی اسی طرح سے آپ کی چسٹ کا بھی جو سائز ہوگا آپ اس میں دو انچ اٹ کرتے ہوئے نشان لگاؤں گے اگر تو 16 انچ چسٹ ہے تو آپ 18 پر نشان لگاؤں گے اگر 20 انچ چسٹ ہے تو آپ 22 پر نشان لگاؤں گے آپ اپنے ناپ کے حساب سے کٹنگ کرو گے باقی آپ کی لمبائی چڑھائی ساری یہی کٹنگ ہوگی صرف آپ لوگی دوسرے چسٹ کا ناپ اپنے ناپ کے حساب سے لگاؤں گے باقی ٹاپ کی لمبائی اور چڑھائی آپ کی اتنی ہی آئے گی ٹھیک ہے سوری چڑھائی بھی آپ کے تیرے کی حساب سے آئے گی لمبائی آپ لوگ ساڑھے بارہ ہی کٹ کرو گے اور چسٹ کا آپ اپنے ناپ کے حساب سے کم یا زیادہ کرو گے اگر آپ چھوٹی بچی کا بنا رہے ہو تو پھر بھی سیم یہی طریقہ کار ہوگا آپ چسٹ کے حساب سے ادھر نشان لگاؤں گے اس کے بعد اوپر سے ہم لوگ کندے کا آٹھ انچ کا نشان لگائیں گے اگر چھوٹی بچیاں ہیں تو آپ چھے انچ پر نشان لگاؤں گے ورنہ وہی پندرہ سولہ ستارہ اس سے اوپر کے سب کے لیے یہ اٹھارہ انچ کا سوری آٹھ انچ کا نشان ہی لگے گا اٹھارہ انچ کا نہیں سوری آٹھ انچ کا ہی نشان لگے گا اس کے بعد آپ ادھر سے اگر بیل بازو بنانا چاہتے ہو تو بیل بناؤں ورنہ اس طرح آپ سیدھا ایک لائن لگا لوگے بلکل سیدھی اگر آپ بیل بنانا چاہتے ہو تو نیچے سے تھوڑا عریب لے جائیں اور ایک لائن ہم لوگ اس طرح نیچے کو سیدھا ڈرو کر لیں گے جتنا ہمارا چسٹ کا ہم نے نشان لگایا تھا ریدر سے ہلکی سی گلائی دیں گے بلکل ہلکی سی ٹھیک ہے پھر ہم یہ بازو میں سے ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دیں گے یہ اس طرح سے تو یہ ہمارے بازو کی کچھ اس طرح سے شیب آئے گی وہ بازو ہیں اور یہ ہماری سینٹر ٹاپ ہے ٹاپ کی ابھی کسی قسم کی کوئی کٹنگ نہیں ہوگی صرف اس کی لمبائی اور چڑائی اتاری جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو کام کرنا ہے آپ وہ کر سکتے ہو میں تقریباً موڈل کے ساتھ ملتا جلتا کام یہ بتاؤں گی یہ میں سینٹر میں اس کے کپڑا ایڈ کر رہی ہوں ان لوگوں کا بھی کڑھائی والا پیچ ہے تو آپ بھی یہاں پر جو بھی لگانا چاہو نیٹ کا کپڑا یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ان کی سائیڈوں پر یہاں پر شیشے لگے ہوئے ہیں میں اس کی جگہ شیشے والی لیس ایڈ کر رہی ہوں یہ ساری چیزی آپشنل ہے میں نے ان کے ساتھ ملتا جلتا مٹیریل لیا ہے یہ ان کا بھی سکن اور بلیک فیتہ لگا ہوا ہے تو میں بھی اس طرح سے فیتہ لگاؤں گی لیکن آپ نے سلائی کا مارجن چھوڑ کر پھر فیتہ لگانا ہے نیچے سے بھی اور سائیڈوں سے بھی ٹھیک ہے ہم لوگ سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے اپنا یہ فیتہ بھی لگا لیتے ہیں اور سینٹر میں جو شیشے والی لیس ہے وہ بھی آپ چاہو تو شیشہ بھی اٹیچ کر سکتے ہو یہ ساری چیزیں اپشنل ہیں بس اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے جیسے آپ کو اچھا لگے اور یہ ہماری تقریباً فرنٹ کی ٹاپ ٹریڈی ہو گئی ہے اور بیک کی ٹاپ پہ انہوں نے کچھ اور کیا ہے اور بہت پیارا کیا ہے اس طرح سے اوپر سیمپل بلیک کپڑا لگایا گیا ہے اس کے بعد یہ ایک گولڈن کلر کی لیس لگائی ہے اس کے ساتھ پھر ایک باری شیٹر لیس لگائی گئی ہے تو میں شیٹر لیس ابھی نہیں لگا رہی تو یہ اس طرح سے گولڈن لیس لگانے کے بعد یہاں پر ان لوگوں نے ایک ایک چکور شیشہ دو دو چکور شیشے اور تین تین گول شیشے لگائے میں ہیں یہ آپ چاہیں تو بزار سے مشین سے بھی لگوا سکتے ہو پر نہ گھر پر خود بھی آپ لگا سکتے ہو انہی کی وجہ سے بہت خوبصورتی آ رہی ہے ان کے بیک کے گلے میں تو بعد میں انہوں نے اسی طرح وہی کڑھائی والا فیتہ لگاتے ہوئے اس کی ساری سائڈیں بند کر لی ہوئی ہیں تو یہ ہماری فرنٹ اور بیک دونوں کی ٹاپ ریڈی ہو گئی ہیں یہ ریڈی کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کی گلا بھی بنا لینا ہے اور اوپر سے جو شولڈر کی ہماری عریب کٹنگ ہوتی ہے وہ بھی اس طرح سے کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ کام آپ جو عریب کٹنگ ہے یہ اپنے سارے یہ فیتہ وغیرہ لگانے کے بعد کریں تاکہ نیٹنس آسکے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہماری فرنٹ اور بیک دونوں ریڈی ہو گئے ہیں اور دیکھیں آپ کتنے ملتے جھلتے میں نے ریڈی کیے ہیں اب ہم لوگ اپنے بازو کی تیاری کی طرف چلتے ہیں ان کو ہم لوگ سائٹ پر رکھتے ہیں تو بازو پر انہوں نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ فرنٹ پر ان کے دو بارڈر لگے ہوئے ہیں آپ بھی دو بارڈر یوز کریں گے اگر آپ کے بازو کی لمبائی کم ہوگی تو آپ بارڈر آگے کی طرف بڑھا کے لگا لیں ورنہ اوپر رکھ کر سلائی کر لیں اس کے بعد ان لوگوں نے یہ دو پیچ اٹیچ کی ہمیں ہیں پیچ بھی مارکٹ سے ایزی لی اب مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنی پٹیاں بازو کے فرنٹ پر اٹیچ کریں گے اس طرح سے اس کے بعد اوپر انہوں نے بلیک کلر کا پیچ لگایا ہوا ہے تو مجھے بلیک کلر کا پیچ نہیں ملا سوری تو میں اس کا اس طرح سے بس پیٹرنس آئے ایک وہ چٹے میٹے سے بنا کے ڈرو کر دیا ہے آپ لوگ ادھر پیچ لگا لیں گے اور ایک پیچ ان کا گلے کے ساتھ ملتا جلتا فرنٹ کندے کے اوپر بلکل لگا ہوا ہے اور اس کے سینٹر میں ٹک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ انہوں نے ڈوری باندھی ہوئی ہے پلیک کلر کی تو آپ بھی کٹ والا بازو بنانا چاہے تو کٹ والا بازو بنالے ورنہ آپ سمپل اس طرح پیچ لگا کر یہاں پر ڈوری اٹیچ کر لیں گے ڈوری میں آپ کو سلائی کے ساتھ اٹیچ کرنی بتاؤں گی یہ ہمارے بازو بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور فرنٹ بیک دونوں ریڈی ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اپنی یہ بیک اور فرنٹ کو اٹیچ کر لیں گے اس سے پہلے ہم لوگ بیک کے بھی کٹنگ کر لیں گے فرنٹ سے تیرے کی اور اپنا گلا بنا کر اس کے تیرے کی سلائی لگا لیں گے تیرے کی سلائی لگانے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح سے اپنے بازو اٹیچ کرنے ہیں اپنی ٹوپ کے ساتھ یہ اس طرح سے رکھتے ہوئے جو ہمارا سلائی کا مارجن تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے بازو اٹیچ کریں گے یا آپ سمپل اس طرح سے رکھ کر ایک سلائی لگا لگے اور جو ہماری دوری ہے وہ آپ سلائی کے اندر ہی دے دو گے جب ہم لوگ کندہ اٹیچ کریں گے تو یہ دوری آپ سلائی میں ہی اٹیچ کر دو گے ساتھ ہی اگر آپ کٹ لگاؤ گے تو دوری دونوں سائیڈوں پر الگ الگ لگائیں گے اگر کٹ نہیں ہوگا پھر آپ اس طرح سے اکٹھی دوری اٹیچ کر دیں گے یہ اٹیچ ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کی لکھ آئے گی فرنٹ بیک دونوں سے آپ دیکھ سکتے ہو ابھی ویڈیو سکپ مت کیجئے گا ابھی آپ کو بہت کچھ بتانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنی چسٹ کا سائز لینا ہے آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنی چسٹ کا سائز اٹھارہ انچ رکھا ہے اور بیس انچ کی ہماری کٹنگ ہے تو ہمارا یہ جو فرنٹ بیک کا ہم نے کپڑا لیا ہوا ہے اس کی ایک سائٹ پر ہم لوگ چونٹ ڈال لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگ چونٹ ڈال لیں گے اپنی بیس انچ کی ہمارا برابر آنا چاہیے سینٹر تو چلے میں اس کی جلدی سے اس طرح سے چونٹ ڈال لیتی ہوں میں تو ہاتھ کے ساتھ ہی ڈالوں گی ٹیپ کی مدد سے تو آپ لوگ سلائی مشین کے ساتھ اس طرح سے چونٹ بنا لیں گے جب تک میں چونٹ بناتی ہوں آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں پلیس بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں اور مجھے لائک سپ اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں تو یہ جی فریلز ریڈی ہو گئی ہیں اس کے بعد انہوں نے نیچے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا آپ نے بلیک کلر کا کپڑا لے لینا ہے وہ اس طرح سے ہم لوگ بلیک کلر کا کپڑا نیچے سارا اٹیچ کر لیں گے اوپر رکھتے ہوئے ہی سلائی لگائیں گے اس کی تو یہ آپ اس طرح سے فرنٹ بیک پہ کپڑا اٹیچ کرو گے یہ آپ چاہو تو مکمل فروگ سلائی کرنے کے بعد بھی لگا سکتے ہو پہلے بھی لگا سکتے ہو یہ کچھ چیزیں آپ کی اپنے آسانی پر پینٹ کرتا ہے جیسے آپ کو آسانی رہے تو یہ ہمارے اب تقریباً سارا کام مشکل مشکل والا ریڈی ہو چکا ہوا ہے اب ہم یہ فرنٹ بیک دونوں اٹیچ کریں گے سینٹر کا ہم لوگ خاص دہا رکھیں گے کہ ہمارا سینٹر ایک جیسے آنا چاہیے اس طرح نہ ہو کہ ایک سائٹ پر فریل زیادہ ہو اور ایک سائٹ پر کم فریل لائے تو آپ اپنا ایک پیس فرنٹ پر اٹیچ کر لوگے اور ایک بیک پر اگر آپ چاہو تو دونوں کو الگ الگ سلائی لگا کر پھر اس کی گول ٹاپ بھی سٹیچ کر سکتے ہو لیکن اس طرح یہ زیادہ بہتر رہے گا آپ پہلے فرنٹ کی چنٹ اٹیچ کر لیں پھر بیک کی اٹیچ کر لیں اس طرح سے دونوں چنٹ ہم لوگ فرنٹ اور بیک دونوں کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے پھر ہم لوگ یہاں سے سیمپل سلائی بند کر دیں گے ٹھیک ہے سیمپل ہماری سلائی بند ہو جانی ہے یہ ہماری اوپر سے جو ڈوریاں ہیں وہ آ جائیں گی تو میں نے پوری کوشش کی ہے اپنے ڈیموں میں آپ کو آسان سے آسان طریقہ بتانے کی اور سیم سے سیم بتانے کی یہ اسی طرح کا بہت پیارا سر ڈریس گھر میں بہت کم پرائز میں خود سے تیار کر سکتے ہو اور جن کی فرمائش پر یہ ڈریس تیار ہوا ہے وہ مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ڈیموں کیسا لگا ہے اور اگر آپ بھی کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہو تو آپ مجھے ویڈیو سینٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ سیم ڈیموں دینے کی پوری کوشش کروں گی تو اگلی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کومنٹس اور لائک ضرور کر دیے جئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو